دیکھیں پی اے سل تو نہیں ہوں لیکن اچھا بڑا زبردست جرنی رہی ہے پشاور ظلمی کے ساتھ بڑا سپورٹ کیا انہوں نے اور دیکھیں ایک دن سب نے چھوڑنی ہے کرکٹ تو میرے گال سے میرا ٹائم آ گیا تھا پھر ڈومیسک نہیں میں کھیل رہا تھا تو جو بھی ہے فرنچائز نے کھلایا مجھے میں کھیلنا ہوں پروفیشنل ہی اور انہوں نے پیسے دیئے تو میں کھیلنا ہوں اور میں اپنی طرح سے پوری ہنڈر پرسنٹ دیتا رہا ہوں انشاءاللہ کام کریں گے ان کے ساتھ باقی ابھی پی اے سل آپ دیکھیں گے ٹی وی پہ پروپر آنیلیسس کریں گے ہم ٹیموں کا اپنا ایکسپیریئنس شیئر کریں گے جہاں ضرورت پڑے گی گراؤنڈ میں کسی ٹیم کو تو ان کے لئے اویلیبل ہے بابر آدم آپ نمبر ون دوبارہ ہو گئے ہیں پچھلے دنوں بڑی ان کی جنگوں کی سرہاں بیک تو بیک سیریز آ رہے ہیں تنقید ہو رہی تھا ان کی کپتانی پر بھی ان پر بھی لیکن اب بڑی تریف ہو رہی ہے وہ نمبر ون بنے ہیں تو کیا آپ کہیں گے اس پر دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے پورے پاکستان کے لئے جو آوارڈز بابر کو ملے ہیں یا ہمارے پلیئرز تین آئے ہیں جو پورے سال کے ٹیم بنتی آئی سی سی کی تو خوشی کی بات ہے آپ دیکھیں کہ اس لائن میں وراد کولی سٹیف سمیتھ کین ویلیم سن یہ سارے پلیئرز نہیں لے سکے آوارڈ جو بابر لے سکے تو بہت بڑی اچیمنٹ ہے بابر کے لئے بھی مبارک اور اس چیز کو میرے خیال سے ہم نے اور پھلانا ہے اس کو صحیح یوٹلائز کرنا ہم نے یہ نہیں کہ مل گیا ایک ویڈیو پوسٹ کر دی پی سی بی نے تو کام ہو گیا وہ چیز جو ہے جو بابر کو ملی ہے نا یہ بچے جو چھوٹے ہیں اکیڈمیز ہیں سکولز میں لے کے جائیں پرموشن کریں کہ پتا چلے کہ بچوں کو اس کی ویلیو کیا کتنا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہ کیوں اتنا بڑا سٹار بڑھنا ہے پرفومنس اس نے دی ہے تو اتنے بڑے گریٹ پلیئرز ہیں ان کو نہیں ملا بابر کو مل گیا تو ایک پاکستان کے لئے اونر کی بات ہے اور جہاں تک آپ نے کریٹسائز کی بات کی ہے کیپٹنسی کی دیکھیں وہ نظر آرہا سب کو کچھ بہتر ہونا چاہیے کافی عرصہ ٹائم ہو گیا اور بیٹنگ پرفومنس کی تو کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے کیپٹنسی کی بات کروں میں خود بات کرتا ہوں کیپٹنسی کی کہ بہتر ہونا چاہیے اب ساڑھے تین چار سال ہو گئے کیپٹنسی کرتے ہیں اب ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہے اب ورلڈ کپ آرہا ہے ٹھیکیا گزر گیا جو بھی برا ٹائم تھا باگے کی طرف سوچیں پی ایسل میں اچھا کریں کانفیڈنس دکھائے اور نیزلینڈ کے خلاف جیتے ہیں ورلڈ کپ میں ایک کانفیڈنس جو ہوتا ہے کپٹان میں وہ نظر آئے ٹیم میں نظر آئے وہ باڈی لینگویج سے بنتا ہے اپنے ڈیسیئن سے بنتا ہے آٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے کچھ اگریسیف ڈیسیئن لینے پڑتے ہیں کپٹان بن کے تو وہ چیزیں کرے گا تو واپس آجے گا ہماری پورے پاکستان کی دعائیں ہیں ہماری دعائیں ہیں کہ اچھی کیپٹنسی کریں جیسے گرام سمیت نے کیپٹنسی کی ہے ہنڈر ٹیس میچز میں وہ بھی کریں اتنی ایبیلیٹی ہے ابھی یانگ کا اتنی کم ایج میں اتنے بڑے بڑے اوارڈز لے لیے اتنی بڑی پرفارمس ہے اس کو کیری آن کریں ساتھ کیپٹن مل جائے گا تو بڑا ضروری کیپٹن ٹیم بناتا ہے کرکٹ اوپر لے کے جاتا ہے اور پلیئرز بناتا ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف ہی دھیان دینے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے جی اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے کہتے ہیں بڑا لاورکنے کلب ٹورنمنٹ میں جان پڑ گی ایسے ٹورنمنٹ ہونے چاہیے بلکل ایسے ٹورنمنٹ ہوں گے تو کلب کرکٹ کی پرموشن ہوگی پرموڈ ہوگی پلیئرز ملیں گے کلب کرکٹ کا بڑا اہم رول ہے ہم لوگ کلب کرکٹ سے ہی آئے ہیں پورا کریٹ دینا چاہیے نبیل بھائی کو جو سپانسر کرتے ہیں ان کے بعد ان کی ٹیم ہے یہ بھی شاید بھائی آئے ہیں امریکہ سے اس ٹورنمنٹ کو اگنائز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کی محنت ہے اور خورم صاحب ہے شویب ڈار صاحب ہے نایم صاحب ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے بڑا زبردست ٹورنمنٹ شیڈیول میچ ریفری آپ دیکھیں انٹرنیشنل سارے جو ڈمیسٹی کے ہیں وہ ہیں امپائرز قولیٹی آف کرکٹ بڑی زبردست ہو رہی ہے اور اسے ٹورنمنٹ ہوتے رہیں گے تو ہماری کلب کرکٹ پر موڈ ہوگی کلب کرکٹ واپس آئیں گے اسے پلیئرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراؤڈ کتنا آیا ہے اگنائز کتنا زبردست کی ہے ایسے ٹورنمنٹ ہم کھیلتے رہے ہیں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں تو بس ہڈل جو آئی ہے نو سی کی تو میری روکہ اس پی سی بی سے یہ ہی ہے موسیقی